ہلو دوستو آج میں آپ کے لئے کٹنگ کس پرکار لگائے یہ آج میں آپ کو بتاؤں گا بہت اچھا پلانٹ ہے جو میں آپ کے لئے لے کر آؤں اور آپ اس کو لگانا بہت پسند کریں گے اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا سٹارٹنگ سے لے کے لاسٹ تک تو آپ یہ ویڈیو جرور دیکھیں فرسٹ پوائنٹ ہم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیڈ پلانٹ بہت لوگ اس کو لگانا پسند کرتے تو ہم بتاتے کٹنگ سے آپ جیڈ پلانٹ کس پرکار لگا سکتے ہو اور دوسرا جو میں آپ کے لئے پلانٹ لے کر آؤں اس کی ہارڈ آرڈ سٹک آپ جرور سلیکٹ کریں اور جب ہی اس کو لگائے نورمل سے نہیں لگتی کیلیسیا فرینگنینس اور اس کا شوٹ نیم جو نورملی ہے باسکیٹ پلانٹ کا جاتا ہے اس کو ادھک تر لوگ بہت لوگ اس کو لگانا پسند کرتے باسکیٹ جو بہت اچھا پلانٹ ہے اور بہت جلدی گروہ کرتا ہے اس لئے آپ اس کو اوشیہ لگائے اور یہ ویڈیو سے جوڑے رہے اور تھرڈ پلانٹ میں آپ کے لئے بہت اچھا پلانٹ لے کر آؤں جو بہت اچھی گروہ کرتا ہے بوٹ لیلی یہ بہت اچھی ہے ایک پلانٹ سے آپ بہت سارے پلانٹ بنا سکتے ہو ایک بار جب آپ کے گھر میں ایک پلانٹ لگ گیا دوبارہ ختم نہیں ہوگا آپ کے آسپاس پڑھو سی رشتے داروں کو بھی کافی پلانٹ ایک پلانٹ سے بنا کے دے سکتے ہو تو آپ اس ویڈیو سے جڑے رہیے تو آپ کو میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ بات جو رکوں گا ان پلانٹوں میں کوئی فنگس کا ٹیک نہیں ہوتا ہے کسی چیز کا یا کیڑے کا ٹیک نہیں ہوتا ہے آپ ان کو کوئی سے بھی سیزن کے اندر لگا سکتے ہیں لیکن بارش کے سیزن میں لگانے سے فائدہ ہے رہتا ہے کہ آپ کو جلدی کروہ تنگ ملتی ہے بہت اچھا ریجلٹ فاس ریجلٹ ملتا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فاسٹ پلانٹ جو ہم نے جو پورٹ سیلیکٹ کیے ان کی ہم اچھی طریقے سے اس کی مٹی ہے اس کی گڑائی کریں گے اور مٹی کو اچھی طریقے سے ملا دیں گے اس میں ہم نے کوئی فٹیلائزر اور خاد کا اپیوگ نہیں کیا ہم نے جو نورمل مٹی ہمارے پاس کافی ٹائم سے پورٹوں میں رکھی تھی انہی کے اندر ہم ان کو لگائیں گے دوسرا ہے دیکھیں آپ کتنا اتھا ویوز ہو رہا ہے دیکھیں آپ بارش کا موسم ہے تو اسی موسم میں ہم آپ کو یہ پلانٹ کی کٹنگ لگا کے دکھائیں گے اور ویڈیو لاسٹک جرور دیکھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک سیئر اور سسکرائب جرور کر دیں تو چلو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیڈ پلانٹ جیڈ پلانٹ منی پلانٹ کا جاتا ہے اس کو ٹری پلانٹ کہتے ہیں لکی پلانٹ کہتے ہیں لوگ بہت لگانا پسند کرتے ہیں بیسے اس کو گھر میں لگانا بہت اچھا مانا جاتا ہے کافی لوگ اس کو شب بھی مانتے کہ اس پلانٹ کو گھر میں رکھنا بہت اچھا ہوتا ہے کئی لوگ باستو کے ساف سے بھی اس پلانٹ کو اپنے گھر میں لگاتے ہیں تو فرش پونٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی اس کی کٹنگ کٹیں تو تھوڑی بڑی اور گھنی کٹنگ کٹیں جیسے میں آپ کے سامنے دیکھئے یہ سی کٹنگ کٹیں اور دوسرا جب کٹنگ لگاتے سمیں پلانٹ کو زیادہ پریس مطلب دوائے نہیں ہلکا سا نورمل دوائے اور یہ پلانٹ آپ کو بہت جلدی گروتنگ دے گا تو ایسا پلانٹ سیلیٹ کریں دوسرا میں آپ کو بتاؤں گا بوٹ لیلی بوٹ لیلی بھی آپ آسانی سے گروتنگ کر سکتے ایک پلانٹ سے بہت پلانٹ بن جائیں گے آپ کے تو اس بات کا دیان رکھیں کہ جروری نہیں ہے کہ جس پلانٹ میں جڑ ہو وہی پلانٹ آپ کا گروت کرے گا نہیں اس میں آپ کے بینہ جڑ کا پلانٹ بھی بہت اچھی طریقے سے گروت کرے گا اور یہ بہت اچھا ہے یہ ہمیشہ مطلب آپ کو باروں ماسی فلاورنگ دیتا ہے اس کے اندر فلاورنگ بھی کافی اچھی آتی ہے چھوٹی چھوٹی وائٹ وائٹ دوسری میں آپ کو باسکیٹ پلانٹ ہے یہ یہ دیکھیں اس کو بھی آپ جو ہارڈ ہارڈ اسٹک ہوتی ہے انہی کو آپ اچھی طریقے سے لگائے اس سے آپ کو بہت اچھا ریجیلٹ ملے گا اور بارش کے ٹائم پہ جیسے آپ کے پاسکٹنگو ان کو بھی آپ لگا سکتے انڈر اٹ میں سے انڈر پرسنٹ بارش میں پلانٹ لگتا ہے ادھر سیزن میں آپ کے ٹین پرسنٹ پلانٹ نہیں لگتے جیسے آپ نے دس پلانٹ لگایا تو اس میں سے دو ایک پلانٹ ختم ہو جاتے لیکن آٹھ پلانٹ کو آپ کے انڈر پرسنٹ لگتے ہی ہے تو اس بات کا دیان رکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا باسکٹ پلانٹ کی کہ باسکٹ پلانٹ بہت اچھا پلانٹ ہے اس کو آئر ویڈگ میں اپیوگ لیا جاتا ہے ہارڈ کے روپ میں اس کو اپیوگ لیا جاتا ہے یہ دیکھیں آپ 20 دن بعد باسکٹ پلانٹ یہ پلانٹ اتنا اچھا ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں اس پلانٹ کو لگائے گو جب ہی آپ کو اس کی خوبصورتی دیکھے گی آپ کو اور یہ پلانٹ اتنا اچھا ہے کہ آپ اس کی چھوڑی سی بھی کاٹ کے کہیں سے بھی کوئی سی بھی اسٹک لگا دیتے تو یہ جڑے پکڑنے سٹارٹ کر دیتا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا دیکھیں آپ اور یہ کافی لمبی ہو جاتی ہے اس کی جو اسٹک ہے وہ کافی لمبی ہو جاتی اور بہت ساری نکلتی ہے سائیڈوں سے بھی کافی نکلتی ہر پلانٹ میں نکلے گی اور بیچ میں آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے پلانٹ کے اونپر کافی اچھا بڑا فلاورنگ کھل رہا ہے گرین کلر کا دیکھیں آپ اور اس کی جو برائٹنیس پتوں کی چمک دیکھیں آپ کتنا اچھا چمکتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے ایک بار آپ اس کو باسگیٹ میں لگا کے اور اونپر ٹانگ کے بہت اچھا لگتا ہے جو میں آپ کو تینوں پلانٹ دکھا رہا ہوں آپ ان تینوں پلانٹوں کو باسگیٹ میں اپیوک کر سکتے ہیں بہت اچھا پلانٹ ہے اور اس کی کیر بلکل کیر نا کے برابر کیر ہے ان تینوں کی آپ کو زیادہ پانی کی عاوشکتہ نہیں ہے زیادہ فٹیلائجر کی عاوشکتہ نہیں ہے مٹی جو آپ کے پاس آبیلے والے اس میں ہی آپ ان کو گروتنگ کر سکتے ہو دیکھیں آپ جیڈ پلانٹ دیکھیں کتنا اچھا پلانٹ ہو کیونکہ اس کو آپ تھوڑا جو اس کی کٹنگ لگا ہے وہ تھوڑی گھنی اور لمبی کٹنگ لگا ہے جو اس سے آپ کا یہ پورا پوٹ ہے پورا اچھی طریقے سے بھر جائے گا دیکھیں آپ کافی اچھے اچھی ہو گئی ہے پر یہ اونلی بیچ دن کے بعد کا ریجلٹ ہے اب آپ دیکھیں ایک مہنے بھر کے اندر یہ پورا پوٹ کوریز ہو جائے گا آپ دیکھیں یہ بہت اچھا ریجلٹ دل ملا ہم کو اور یہ بوٹ لیلی دیکھیں آپ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں آپ کو کوئی پلانٹ دکھا رہا ہوں پلانٹ نہیں ہے جو میں نے آپ کے سامنے کٹنگ لگا ہے یہ وہی کٹنگ ہے دیکھیں اور دوسری بات دیکھیں جس کٹنگ کو ہم نے لگایا ہے اسی کٹنگ کے اندر الگ سے پلانٹ نکل گیا دیکھیں آپ سب پلانٹوں میں الگ سے پلانٹ نکلنا سٹارٹ ہو گئے تو آپ دیکھیں کیا خاص بات ہے ان پلانٹ ہوگی تو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تینکو